نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد سفر کے مہینے میں ایک خاص دعا یا خاص طریقہ نماز کا آخری بودھ کو شاید آپ نے اپنے ملکوں میں سنا ہو اگر نہیں سنا ہے تو یہ سوال سن لیجئے جو مفتی مملکت سعودی عرب کی خدمت میں پیش کیا گیا لیکن اس سے پہلے یہ خدمت آپ کی ہم حضرتی صوفیان صوری رحمت اللہ نے فرمائے کرتے تھے الملائکت حراس السماء فرشتے حاسمان کے پہلے دار ہیں و اہل الحدیثی حراس الدین اللہ فی قاب اور اہل حدیث اس روح زمین پر اللہ کے دین کے پہلے دار ہیں اس روح زمین پر اللہ کے دین کے پہلے دار الحمدللہ زندہ ہیں اور جو چلے گئے ہیں انہوں نے وہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کر کے رکھ دیا ہے چھوڑ دیا ہے جس سے ہم اور آپ گمراہ سے بچ سکتے ہیں اس فتوے کا مفصل تذکرہ میں نے اپنے چینل پر جو نیا پودا لگایا ہے نور توحید ٹی وی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں آج اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سعودی عرب کی مفت عظم سے پوچھا گیا کہ ماہ سفر کے آخر عبد کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو زہا کے وقت چار رکعت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ کوسر سترہ بار سورہ اخلاص پچاس بار اور پھر معوضتین ایک بار پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیر کر سو تین سو ساٹھ مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جہرت الکمال تین بار پڑھا جاتا ہے اور فقیروں کو روٹیاں کھلائی جاتی ہیں نیک کام کی جاتے ہیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ آخری جو بدھ ہے سفر کا یہ سال کا سب سے بھاری اور سب سے زیادہ سخترین بدھ یا سخترین دن کے نام پر اس کو جانتے ہیں اس لیے اس روز بہت سے طریقے رائج کیے گئے ہیں اور آیات بچوں کو اگر آپ کو یاد نہیں ہے یہ ذکر و اذکار تو پھر ان کو لکھ کر بھی گھول کر پلا دی جاتی ہے اس کے بارے میں شیخ ابن لیزی بن باہد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوئی نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں اس آخری بدھ کا اور ان آیات کا تذکرہ یا اس طریقے سے تین سو ساٹھ مرتبہ یہ پڑھنا اور پھر اس کے بعد سوہ کوسر پڑھنا اور سوہ اخلاص پڑھنا اور یہ تصور کرنا کہ یہ بدھ آخری بدھ سفر کا سب سے بھاری ترین سب سے مشکل ترین سال کا بدھ ہے یہ دن سب سے زیادہ بھاری دن ہے یہ تصور رکھنا غیر اسلامی ہے کیوں کیونکہ اس تصور کا بنیاد اس تصور کی بنیاد جو ڈالی ہے وہ جھوٹے اور مکار اور فریبکاروں نے ڈالی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ قابل قبول نہیں مردود ہے اور جس نے من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ فہو رد اگر ہمارے دین میں اس دین میں کسی نے نئی چیز کا اضافہ کیا تو وہ بھی مردود ہے قابل قبول نہیں ہے اس مختصر سے جواب کو سننے کے بعد آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے لیے ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں ان سے جڑ جائیے اور سپورٹ کیجئے ہمارے قوز کو کیونکہ ہم اس دنیا میں دین کی صحیح تعلیمات عام کرنا چاہتے ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون